یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں کریمی چکن سینڈویچ اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میریٹرن چاہیے تو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پہ جون کرنا ہے تو اس کا لینک بھی آپ کو دسکرپشن باکس پہ مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے یہ بناتے ہیں چکن کریمی سینڈویچ اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کیلئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوئے اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے بیٹ لے لی اور اس کے جو ایچز ہیں وہ میں نے کٹ لیے اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں شرد کیا ہوا بول چکن ہے اس کو میں نے بول کر لیا ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے ہاف ٹی سپون لسن اور ہاف ٹی سپون گرم مسارہ ڈال کے بول کر لیا شرد کر لیا تین ڈیفرنٹ کلر کی شملہ مرچ ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہ سبس بیاز گاجر اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں اس میں میں دو قسم کی چیز استعمال کر رہی ہوں ایک میں استعمال کروں گی موزڈیلا اور ایک استعمال کروں گی چیڈر اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح چیز ہے ساتھ میں یہ میدہ ہے بٹر چکن پاوڈر گارلک پاوڈر کالی مرچ نمک اور مکس ہرپز اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا ملک اور اس کے ساتھ ہی تھک ہیوی تھک کریم چاہیے ہوگی ان سب چیزوں کی جو کونٹیٹی ہے میں ڈسکرپشن بوکس میں لکھ دوں گی تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنی کتنی چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کے اندر میں نے پین رکھ دیا اس میں ایک ٹیبل سپون اویل ایڈ کیا ہے تو بٹر ڈال دیا اس لیے میں نے اویل ایڈ کیا کیونکہ بٹر جلے نا بغیر اویل کے گراب بٹر ڈالیں گے تو وہ فوراں سے جل کے کالا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم نے میدہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور میدے کو ہم نے بھوننا ہے میڈیم ہیٹ رکھ کی ہم اس کو بھونیں گے اور اس سب سے پہلے ہم اس کا وائٹ سوس بنائیں گے اور ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھوننا ہے بٹر کی اندر ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا اور کمنٹس کیجئے گا فیڈبیک اپنا لازمی دیں تو یہ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے بٹر اس طرح سے ہو اور میدہ اس طرح سے ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر دودھ ایڈ کرنا ہے ایڈ کرتے ساتھ ہم نے اس کو مکس بھی کرتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر کو لمس نہ بنیں تو اس کو میں اچھے سے مکس کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اور برکل سلو ہیٹ پہ ابھی میں نے رکھا ہوا ہے اس کو تاکہ یہ بہت جلدی لمس نہ بن جائے تو ساتھ ساتھ جتنا بھی دودھ میں نے قوانٹیٹی میں لکھا ہے وہ سارا ایڈ کرتے جائیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتا دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا دکھائی دے گا یہ بہت مزے کی بنتے ہیں یہ جو کریمی چکن سینڈویجز ہیں آپ ان کو بنا کے اس کی سٹفنگ رکھ پی سکتے ہیں فریج میں تین چار دن کے لیے ہراب نہیں ہوتی ہے تو بچوں کو بنا کے دیں پیک لنچ کے لیے اور ہزبن کو بنا کے دیں جوب کے لیے بہت ہی مزے کے مائلڈ فلیور میں ہوتے ہیں سپیشلی بچوں کو بہت پسند آتے ہیں یہ تو یہ دیکھئے دودھ میں نے سارا اس کے اندر ایڈ کر لیا اور یہ سوس تھک ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو باقی کا تھوڑا دودھ رہ گیا وہ بھی میں نے سارا اس کے اندر ڈال دیا مکس کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی ایڈ کرنا شروع کریں گے اگر آپ کو چکن پاودر نہ ملے تو آپ اس کی جگہ چکن کیوبز ایڈ کر سکتے ہیں سیم چیز ہے سیم فلیور ہے اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں مکس کریں اس کو اچھے سے اور پھر اس کے بعد جو دوسری سبزیوں چکن وہ سب آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو رکھیں گے پکنے کے لیے سبزیوں کو ہم نے بہت زیادہ نہیں گلا لینا کہ بلکل ہی وہ کھچڑی بن جائیں اور نظر ہی نہ آئیں ہلکا ہلکا سا ہم ان کو سوفٹ کریں گے ان کا کرنچ رکھیں گے تاکہ سینڈویجز کے اندر نظر بھی آئے اور کھاتے ہوئے ان کا ٹیسٹ بھی محسوس ہو تو یہ ابھی میں اس کو ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کروں گی اور اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لیے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ ڈھکن دے کے تھوڑی سی سبزیہ سوفٹ ہوں گی میں اس لیے میش کر رہی ہوں تاکہ جو چکن کے چھوٹے چنک سے وہ تھوڑے اور چھوٹے چھوٹے ہو جائیں اس کو میں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکایا ہے اور اس کا اس طرح کا لکھ آگیا تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو تھک کریم میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے یہ ایڈ کر دی کریم اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے پکنے دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ڈھکن دے کے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ دودھ ہے اور قریب ہے اس کے اندر بہت جلدی اور میدہ بھی ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے ہنڈیاں مچے پک جاتا ہے تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ مکس بھی کرتے رہنا ہے جی دیکھئے ابھی یہ بالکل گل چکی ہیں سبزیاں وغیرہ اور دودھ وغیرہ تھک ہونا شروع ہو چکا ہے ہائی ہیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے بالکل ڈرائی کر لینا ہے جو دودھ کریم سب اس کے اندر ہے وہ سب اپنے ڈرائی کرنا ہے ہائی ہیٹ پہ ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہے اس کا جو تیکسچر ہے وہ تھوڑا ساتھ تھک ہونا چاہیے سپریڈ ڈیبل ہونا چاہیے جو بریڈ کی اپر اچھے سے سپریڈ ہو جائے رن ہی نہیں ہونا چاہیے بہت ہی مزے کا بننا تھا یہ اور میں یہ جو سٹفنگ ہے یہ بنا کے رکھ لیتی ہوں دن دن کے لیے تو جب پچوں کا دل کرے یا میرا اپنا دل کرے تو میں پھر یہ بنا لیتی ہوں فٹا فٹ سے سینڈویچ اس کے اندر لگا لیا یا آپ گرل کر لیں سینڈویچ کو یا آپ تھنڈا ہی کھا سکتے ہیں تھنڈے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ اب اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں تیزی تیزی سے اور اب اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں چیز چیز دو قسم کی میں نے آپ کو بتائی تھی ایک تھی چیڈر اور ایک تھی مسریلا دونوں چیز میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی تیزی تیزی سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جلدی جلدی اس کا جو دودھ ہے ڈرائے ہو چاہے اور نہ جلے بھی نہ تو آلموسٹ یہ اب ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا تھک ہو گیا اب اس نے پین چھوڑنا شروع کر دیا اس کو ڈالیں گے ایک پلیٹ میں ڈال کے رکھتیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو جب یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو چاہے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو بریٹ کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں ڈال کے رکھ دیا اور اس کے بعد بریٹ بغیرہ میرے پاس ہے تو ابھی ہم اس کو اس طرح بریٹ لیں گے اور بریٹ کے اوپر لگائیں گے جتنی سٹفنگ آپ نے لگانی ہے آپ لگا کے اس کو سینڈویچ میکر میں ٹوست بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ اس طرح اس کو بنائیں تو اب اس سینڈویچز کو میں کاٹ رہی ہوں اور بچوں کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں تو بائٹ سائز سینڈویچز بنائیں چھوٹے چھوٹے بالکل پیسیز میں بنائیں تاکہ پھر وہ ان کو کھانے میں ایزی ہوتی ہے بڑے یسانی سے پھر وہ کھاتے ہیں اگر بڑے سینڈویچز ہوتے ہیں ان کو کھانے میں مشکل ہوتی ہے تو یہ انسائیڈ اس کا لک آپ کو دکھا رہی ہوں کاٹ کے کریمی چھکن سینڈویچز کا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگے گی ٹرائزور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیں میرے چینل کو اپنے فیملی فرین سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں ایک اور نئی اور مزیدار ڈش کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ